آج کی ویڈیو میں آپ پرفیکٹلی ازر کا بارٹم فولڈ کرنا سیکھیں گی گنگل سلائی کے ساتھ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ جب ہم انٹ کی سلائی لگاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہاف ہنچ کا مارجن لیتے ہوئے ایک رفت سلائی لگا لینے اور یہ سلائی لگانے کے بعد آپ نے مارجن بیک سائیڈ کی طرف رکھنا ہے جو کہ مرب بڑی سائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ میں نے سلائی لگا لیے دونوں سائیڈز کو اب جہاں پہ میں نے مارجن بیک کی سائیڈ پہ کی ہے اب دونوں پائنچے کو آپ نے ایسے میں نے پہلے کھول کے آپ کو دکھا رہی ہیں تو دونوں کو ایسے پکڑ لینا ہے اور ایک ہی بار میں دونوں کو فولڈ کرنا ہے اور جتنا مارجن آپ نے دباؤ رکھا وہ ہوتا ہے دونوں پھول کے لیے اتنا پلٹ لیں اور جہاں سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے انہر کی لیکن کپڑے کو کھینج کے لگائی گا تاکہ سلائی آسانی سے بیٹھ جائے کیونکہ یہ کپڑا تھوڑا ریپ میں آ جاتا ہے کچھ کے بعد جب آپ پائنچے کو پلٹیں گے تو ایسیلی یہ پلٹا جائے گا بغیر کسی جھوڑ کے آپ اس کو ترپائی کر لیچے تو فینشنگ کے ساتھ پائنچہ ریڈی ہو جائے ترپائی کرنے کا طریقہ یہاں سے آپ نے چھوٹا سٹچ لینا ہے تقریباً دو دھا گے اٹھا لیں پھر آپ نے یہ والا جو سوئی ہے اس کے بالکل اندر سے سوئی پاس کرنے کا یہ ہے یہ آپ دیتے ہوں گے یہاں اس کے بالکل اندر ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ دو دھا گے اٹھانے پھر یہ جو پر والا کپڑا ہے اس کے اندر سے آپ نے پاس کرنے یعنی پائدہ کا نظر نہیں آئے گا چھوٹے سٹچ لینا ایسے کریں ماری رکھنٹ ترپائی ایک ترپائی سے یہ ہے کہ جو جدہ سکیور ہوت گیا نورمل سرپائی کے ساتھ تو یہاں آپ کو اپس سٹچ واغنے سٹچ لے جاؤ جاتی یہ جلدی اُزہتا نہیں لینا جہاں پر دیکھنے دو سٹچ کے لیے اٹھا ہے اور لیٹل آمی اپس اپر والا کپڑے کے اندر سپاس کرنے کانے کے لئے ہم گم سٹیک لگاتے ہیں یا پھر یو ایچ لگاتے ہیں تو اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے کہ آپ بلکل اس کو کنارے پہ نہ لگائیے گا اس کو بلکل سینٹر میں کر کے لگائیے گا اور پھر اس کے اوپر آپ نے کپڑا چپکانا اور اس کو پریس کر لینا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ سلائی لگائیں گے تو ورنہ میڈل میں وہ گم لگتی ہے تو وہ سٹیٹیز بڑے بڑے دینا شروع ہوتی ہے ان کیسے اگر وہ بڑے سٹیٹیز دینا شروع کر دیا تو پھر آپ نے جو نیڈل ہے اس کے اوپر مشین کا تیل لگا لینا یا کوئی سب بھی تیل آپ نے اس کے اوپر لگا لینا لیکن پہلے یہ آپ ایک جات کرنے سے آپ کی ساری سلائی فینشنگ کے ساتھ آئے گی انفرومیٹیو بڑیٹس دیکھنے کے لیے چینل ویزٹ کیجئے شکریہ